بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ روزے کے دو اہم مسائل مسئلہ نمبر ایک کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں اور مسئلہ نمبر دو کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے مشتذنی کر لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ جائے گا اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو صرف قضاء لازم ہوگی یا پھر کفارہ بھی یہ دو مسائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا مسئلہ نمبر ایک کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں دیکھیں اس کے بارے میں ابو دون شریف کے اندر حدیث موجود ہے حدیث نمبر 2028 دو ہدار اٹھائیس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ روزہ افطار نہ کرے جسے قیع آئے اور وہ بھی افطار نہ کرے جسے احتلام ہو اب اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب چاہے مرد کو احتلام ہو یا عورت کو ہو صبح کے وقت ہو بارہ بجے ہو یا شام کے وقت ہو ایک مرتبہ احتلام ہو یا دو مرتبہ ہو تین مرتبہ ہو احتلام ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا اب مسئلہ نمبر دو کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے مشتزنی کر لی اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکال لیا تو اس بارے میں کیا حکم ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ نہیں تو دیکھیں اس مسئلے کو اگر دیکھنا چاہیں تو درہ مختار رد المحتار جلن پر تین پر اس مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مشتزنی کر لی روزے کی حالت میں اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جس نے مشتزنی کی اور اس کی منی نکل گئی منی کے نکلنے سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اب دوسرا مسئلہ کہ اگر مشتزنی کی اور منی نہ نکلی اگر منی نہیں نکلی تو پھر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروح ضرور ہو جائے گا روزے میں قراہت ضرور آئے گی لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر مشتزنی کی ہے اگر عورت ہے یا مرد ہے اگر منی نکل گئی ہے تو ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں اور اگر منی نہیں نکلی تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا اب رہا مسئلہ یہ کہ روزہ تو ٹوٹ گیا اگر منی نکل گئی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر صرف قضاء لازم ہوگی یا پھر کفارہ بھی تو دیکھیں اس کے لیے صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کفارہ لازم نہیں ہوگا کفارہ لازم ہوگی اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مشتزنی کی روزہ ٹوٹ گیا تو اب کیا وہ پورا دن کھا پی سکتا ہے وہ سمجھے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے کھا پی لو میں بلکل بھی نہیں اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے جس طرح روزے دار بغیر کھائے پیئے دن گزارے گا یہ بھی بغیر کھائے پیئے دن گزارے گا اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے حرام ہے یہ دو مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شرکی امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ